السلام علیکم دوستو جب رات کو ہم سونے کے لیے لیر جاتے ہیں تو ہماری نظر آسمان پر پڑتی ہے تو ہمیں آسمان پر چم چماتی ہوئی لاکھوں شے نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں ہزار سوالات میڑا ہوتے ہیں لیکن دوستو آج میں آپ لوگ صرف ان ستاروں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ستارے آخر ہیں کیا ان ستاروں کے رنگ کیا ہیں ستاروں کا آپس میں ترمیانی فاصلہ کیا ہے ستارے رات کو آسمان میں دکھائی دینے والے بہت ہی دلکش مجرم ستارے ہیں ستارہ دہکتی ہے اور نمکتی ہوئے قیسم کے بہت بڑی گئے دونے ہیں یہ غبار یعنی غیسز زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیوم کا مناہیں ستارے حرارت، روشنی اور دوسرے قسم کی دون نئی خارج کرتے ہیں رات کو ستارے بہت بھی چھوٹے نگرات ہیں کیونکہ یہ ہماری زمین سے لاکھوں میل دھو واقعہ ہوئی ہیں ہماری زمین، ہماری زمین سے سب سے نزدین ستارہ وہ ہمارا ستارہ ہے توجہ ایک ایسا ستارہ ہے جو کہ ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں واقعہ ہوتا ہے ایک ستارے کو جنم لینے کے لیے اس کو موت کا بھی سونا کرنا پڑتا ہے ستارے کی عمر کا انحصار اس کی کمیت پر ہوتا ہے کمیت جتنی زیادہ ہوگی ستارے کی عمر اپنی ہی کم ہوگی کیونکہ زیادہ کمیت والے ستارے ستاروں کی نسبت اپنا اندن جلد ہی ختم کر لیتے ہیں کیل کیا جاتا ہے کہ ہمارا سورج چھار اشاریہ چھ عرب سال پرانا ہے اور سائنسدان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سورج اپنی لسٹ عمر گزار چکا ہے یعنی یہ اپنی لسٹ عمر گزار چکا ہے اور اس کا حالے پر سکتے ہیں ایسے نئے اور بہانے ستارے بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے سورج نے بہت ہی بڑے ہوتے ہیں ستارے گرد و گبار کے ستارے گرد و گبار کے چھکراتے ہوئے بادوں کو چنم لیتے ہیں کشش سکل اس گرد و گبار کو اکھٹا کرتی ہے یہ گرد و گبار کو اکھتی ہوئی گہند بناتا ہے جیسے جیسے یہ گہند کھوپی جاتی ہے گرم ہوتی چلی جاتی ہے گرد و گبار شدک سے چکرتی چلی جاتی ہے اور اس طرح ایک ستارے کی پیدائش پائے تک ملکم ہو جاتی ہے اس طرح جب کوئی ستارہ اپنا اندن چلا کر ختم کر دیتا ہے اب سوال یہ بیدہ ہوتا ہے کہ ستارہ چلکتا کیوں ہے اور اور تو انائی کیوں خارج کتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ستارے امکمن ہائیڈروجن اور ہیلیل کی طرح گیس سے ملکر ہنی ہوتی ہے ایک ستارے کی گھئی پرتے ہوتی ہے اس کے مرکزی حصے کو مرکزہ یعنی پور کہتے ہیں اس طرح کی چھمک اس کے مرکزے کی وجہ سے ہوتی ہے مرکزہ اتنا گرم ہوتا ہے اور اتنا گرم ہوتا ہے کہ یہ خس کر چکڑا ہوتا ہے ایٹم ایک دوسرے میں کرٹومنٹ ہو جاتے ہیں آئیڈروجن کے ایٹم ایک دوسرے میں اس کا ہیلیہ ایٹم بناتے ہیں یہ عمل تنیگ کلیا کی ملاب استری فیni کلitch کیا ہیں ایوکلیایای ملاب سے بہت ساری طور لائے کھان بلگے اس سے ستارا شکڑا دائیں قدیم اپ کون سے لوگ ستاروں کو ان کی ستاروں کو ان کی آسمان میں دیکھائیں بالی شکلوں کے مرکزے میں practic کردی تھی یہ گروہ ستاروں کے جرمٹ کہلاتے ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ ستارے لوگوں جانوروں اور چیزوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں پیٹی پر ایک ڈوبی ہوئی ایک ڈوبی ہوئی ڈوبی کی شکل کا ساتھ ستاروں کا جرمٹ ہے بائیلی پلکیات انہی جرمٹوں کی مدد سے آسمان میں ستاروں کے مقام پر نقشہ کیجھتے ہیں اس سے یہ بھی ہمارے ذہن میں یہ بھی سوات پیدا ہوتا ہے کہ ان ستاروں کے رنگ آخر ہوتے کیسے ہیں ستارے مقدل فلنگوں کیوں پہ یہ گہرے سر نارنگی پھیلے سفید اور حتیٰ کے نیلے رنگوں کی بھی ہو سکتے ہیں ستارے ستارے کے رنگ کا انصار اس بات پر اس بات پر ہے کہ وہ کتنا گرم ہے ڈیلے ستارے ستارے ترکی مائل اور جوشلے ستارے تیل کیوں گتے ہیں یہ اندازہ لگانا دشوار ہوتا ہے کہ ایک ستارہ کتنا گرمٹ ہوگا ہے قریب ستاروں کی بھیلنی ستا کا درجہ حرارت تقریباً تین ہزار ٹیلی سٹیگریڈ ہوگا ہے ڈیلے ستاروں کا سفیدہ جہرارت تقریباً چھ ہزار سٹیگریڈ ہوگا ہے مائلین بلکیات ستاروں کی روشنی کا مطالعہ کرتے ہیں روشنی کے اس نموے مہتاروں کو بتاتے ہیں کہ ستارے کس شے سے بنے ہونے اور کتنے گرم ہیں ستاروں کا فاصلہ، ستاروں کا ترمیانی فاصلہ معلوم کرنے کے لئے خی مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں لیکن تاریخی طور پر اختلاف زاویہ، مران لیکس سب سے زیادہ، سب سے زیادہ یہ وہی زور ایک ہمار ہے جس سے کھار چلاتے ہوئے شخص کو دوری والے درخت نزدیک والے درخت کی نسبت آہستہ چھٹے دکھائی لیتا ہے دنیادی طور پر جیسے ہماری زمین تورج کے گرد چھکھر لگاتی ہے، ہمارے قریب ستاروں کا چھلنا ہمیں اپنی حرکت کا عقص معلوم ہوتا ہے جبکہ دور دراز واقع ستارہ ایسا کھم دکھائی لیتا ہے کہ چھوکے ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا مدار کتنا بڑا ہے چنانچہ ہم علم مساحت کی مدد سے ستاروں کے پاس لے کا حساب لگتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ لوگوں کا میرا یہ بیڈیو